بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم حضرت امام ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں بہت بڑے محدث ہیں حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے بخاری شریف تو اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن واسطوں سے حدیثیں پہنچی ہیں ان میں ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں اور حدیث کے طلبہ جانتے ہیں کہ مدونین حدیث میں جن تین بزرگوں کا نام آتا ہے ان میں سے ایک ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ آمیر ابن شراحیل اور آمیر ابن حزم محمد ابن آمیر ابن حزم اور ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلے پہلے تدوین کی اور حدیث کی سب سے پہلے تدوین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین حضرات سب سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے حدیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کیا اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حضرات سے پہلے حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی حدیثیں حافظوں سے یاد کی جاتی تھی حافظوں کے ذریعے میموری کی ذریعے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی پھر تعامل کی ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہر کی چار رکعت فرض ہے آپ نے پڑھ کر دکھائی کہ چار رکعت فرض ہے تو اس کے بعد سب صحابہ چار رکعت پڑھتے رہے تو لکھا کسی جگہ پر نہیں مگر جب پوری امت ہی پڑھتی رہی تو یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے تو ایک طریقہ ہے میموری تو اللہ تعالی نے ان کو فوٹوگرافک میموری عطا فرمائی تھی حیرت انگیز واقعات ہیں اس سلسلے کے مفتی محمد تکی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہو نے ان حضرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے حافظے میں محفوظ چیز پر جتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے اتنا لکھی ہوئی چیزوں پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ لکھی ہوئی چیزوں میں تو کہیں ادھر ادھر گلتی بھی ہو جاتی ہے پرنٹنگ کا ایرر مگر ان کے حافظے اتنے قوی تھی کہ کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ کسی چیز کو یاد کر لیتے تھے تو وہ لکھنے سے بھی زیادہ بہتر تھا تو حدیثیں میموری میں محفوظ رہی پھر حدیثیں تعامل سے لوگوں کی پریکٹس سے محفوظ رہی اور تیسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں حدیثوں کو محفوظ کرنے کا کتابت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے لکھی بھی تھی حدیثیں مگر وہ کس طرح لکھی گئی تھی سو حدیثیں میں نے لکھی میری اپنی نوٹس میری یاد داشت اپنے لی آپ نے ہزار لکھ لی آپ نے پچیس لکھ لی یہ ہر شخص کی اپنی نوٹس تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی اس کا نام انہوں نے السادقہ رکھا تھا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کوئی صحابی مجھ سے زیادہ حدیثوں کو محفوظ کرنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کیوں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہے لئینہ کان یکتب ولا اکتب اس لئے کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئی مگر یہ اپنی ذاتی نوٹ تھی اس مقصد سے نہیں لکھی گئی کہ اس کو ہم چھپوائیں گے کمپائل کر لوگوں میں تقصیب کریں گے اسے بخاری شریف کمپائل کی گئی سن نانوے ہجری میں جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے حدیث کے علماء ایک ایک کر اٹھتے چلے جا رہے ہیں اس میں بطور خاص حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور پھر اس کی بتاوئین تو حق تعالی شانہ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں تو جس وقت جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کسی کے قلب میں دعائی پیدا فرماتے تو نائنٹین 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 ہجری تک قوی حافظے والے لوگ بھی موجود تھے صحابہ بھی موجود تھے تو اس وقت تک یہ خطرہ نہیں تھا کہ حدیثیں ادھر ادھر ہو جائے سن نائنٹین سن نائنٹین ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایٹی نائن یز کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے دل میں اللہ نے یہ دعائیہ پیدا کیا کہ یہ حدیث جاننے والے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں فَإِنِّ خِفتُ مجھے اندشہ ہے کہ علم مٹ نہ جا اندشہ ہے کہ علم کہ چلے نہ جا تو یہ دل میں خوف پیدا ہوا کہ آگے والے لوگ اتنے ذوق شوق سے یاد نہ کریں کتابوں میں حدیث محفوظ نہ ہو اور یہ لوگ بھی چلے جا تو انہوں نے اپنی حکومت کے الگ علاقوں میں جو بڑے بڑے علمہ تھے ان کے اوپر خطوط لکھے اور خطوط میں یہ لکھا کہ میں تم سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ انظروا ما کانا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاکتبو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیثوں کو غور سے دیکھو تلاش کرو اور انہیں لکھو اور لکھ کر کے ایک جگہ جمع کر لو جتنے محدث ہیں ان سب سے لکھو اور جمع کر لو جہاں کسی کے پاس نوٹس ہو حدیثیں لکھی ہوئے ان سے بھی لے کر جمع کر لو تو تین حضرات اس کام کے لئے کھڑے ہو گئے جن کا نام ابھی ذکرہ کیا گیا ان تینوں میں بھی مقدم کون ہے تو اس کے بارے میں رائی یہی ہے کہ ابن شیاب الظہری رحمت اللہ علیہ تو سب سے پہلی کتابی شکل میں جن تین حضرات نے حدیثوں کو جمع کیا وہ یہ تین حضرات تھے ان میں سے ابن شیاب الظہری رحمت اللہ علی اسی سے حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 89 یز کے بعد حدیثیں جمع ہوئی ہیں تو ایک شخص کوئی بات کہتا رہتا ہو کہتا رہتا ہو کہتا رہتا اور اس کا آیت بار 89 یز کے بعد تو لوگوں کے ذہن میں بات آجاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دس ہجری میں انتقال فرما گئے اور اس کے بعد حدیث کا کوئی کام نہیں ہوا اور 89 یز کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو کہا حدیثوں یہ دوسری بیچ والی تین باتیں نہیں کہتے کہ حافظیں کتنے قوی تھے وہ یہ بات نہیں کہتے کہ حدیث عمل اور پریکٹس سے بھی آگے چلی ہے تعامل سے تعامل حدیثوں میں یہ چار رکعت زہر کی فرض ہے ہر رکعت میں ایک رکوع ہر رکعت میں دو سجدے یہ تعامل سے یہ بات نہیں کرتے یہ بات نہیں کرتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی حدیثیں لکھا کرتے تھے اور ان کے بعد بھی بہت سے صحابہ اور تابعین لکھا کرتے تھے یہ بات نہیں کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھنے کا پڑھنے پڑھانے کا کوئی معمول نہیں تھا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور اس کے 89 years کے بعد حدیثیں لکھی گئی تو جو تاریخ سے واقع نہ ہو شک میں پڑھ جاتا ہے حالان کہ غلط بات فوٹوگرافک میموری تھی اس وجہ سے جن لوگوں نے جتنا یاد کر لیا اس میں اور میموری کیسی تھی امام ترمیدی رحمہ اللہ تعالی اپنی حیات تیبہ کے آخری دور میں نابی نہ ہو گئے تھے بلائنڈ نابی نہ ہو گئے تھے تو سفر کر رہے تھے تو سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے یہ جو درخت کی شاک یہاں راستے میں نکلی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لئے میں نے یوں کر کے گردن نیچے کر لی اور اپنے بدن کو نیچے کر لیا تو کہاں یہاں کوئی درخت نہیں ہے تو کٹھر جاؤ اور بستی میں جا کر پوچھو بستی میں جا کر پوچھو اس لئے کہ ہماری میموری یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں درخت تھا اور یہاں شاک بھی تھی نہ بھی نہ ہو جانے کے بعد میموری کیسی ہوگی تو گئے اور جا کر کے تحقیق کی تو بتلایا گیا کہ ہاں یہاں ایک درخت تھا اور اس کی شاک جو ہے وہ باہر راستے کے اوپر نکلے ہوئی تھی تو اندھیرے میں جب کوئی سفر کرتا تھا تو گر جاتا تھا ایکسیڈن ہوتا تھا تو ہم لوگوں نے درخت کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا تو جن لوگوں کی ایسی میموری ہونے لکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ ہم سے ہمارا ٹیلی فون نمبر پوچھیں اور آپ کی ٹیلی فون نمبر کے لئے بکس نہیں رکھتے تھے ہمارے والی صاحب رحمت اللہ اللہ ان کا حافظہ اس معاملے میں بہت قوی تھا اور دوسری عمر میں بھی تو آپ ان کو فون کر کے جو خاص خاص متعلق لیکن دیڑھ سو دو سو آدمی ان کا ٹیلی فون نمبر پوچھو تو وہ سیدھے بتا دیتے اور ان کو کوئی ٹیلی فون نمبر بتلا تھا تو لکھتے نہیں تھے ویسے محفوظ ہو جاتا تھا تو جس آدمی کے پاس ایسی میموری ہو کیوں لکھے لکھے تو وہ جس جسے بھولنے کا اندیشہ ہو علم جو ہے ایک شکاری جانور ہے اور لکھنا یہ اس کے لئے چین اور قید ہے لکھنا لکھتے ہیں تو وہ علم بھگ نہیں جاتا تو لکھنے سے وہ علم جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے چین میں آ جاتا ہے زنجیر میں آ جاتا ہے تو جس کو اللہ نے اتنی میموری دی تھی کہ وہ میموری کے ذریعے ہی شکار کر لیتا ہے علم کا وہ اگر لکھے گا تو ایسے شخص کو بے وقف کہیں گے حضرت عبداللہ عمر عمر عاص رضی اللہ اس لئے لکھتے تھے کہ ان کے پاس وہ میموری نہیں تھی جو ابو حریرہ کے پاس تھی اور ابو حریرہ اس لئے نہیں لکھتے تھے کہ ان کے پاس وہ میموری تھی جو عبداللہ عمر عمر لاز کے پاس نہیں تو نہیں لکھا انہوں نے اس لئے ضرورت نہیں تھی لکھنے کی طالب علم میں بہت سے طلبہ ہر لفظ کو لکھتے ہیں بہت سے طلبہ استاد کی تقریر کو شورٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کیوں بھئے اس لئے جسے یاد رہ جاتا ہے وہ لکھے کیوں تو صحابہ نے نہیں دیکھا انہیں یاد تھا اور صحابہ کے بات بھی ایسے محدثین ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی کے دور تک حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی کی پیدائش ہنڈر نائنٹی فور ہجری میں ہے صحابہ کے بہت بعد مگر ان کی میموری کتنی پاوفل تھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی کی امام بخاری رحمت اللہ علی ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف لے گئی جوالی تھی آپ کی اور وہاں بڑے بڑے محدثین جمع تھے اس زمانے میں تو بس محدثین کا چرچہ تھا تو انہوں نے آپس میں یہ تے کیا کہ ان کا نام بہت مشہور ہو گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فن حدیث کے شہ سوار ہیں کی گئے یہ حدیث کے سائنس میں تو ان کا امتحان لینا چاہیے بہت اچھی بات ہے تو دس آدمی تیار ہو جائیں اس کے لئے دس محدثین کو جمع کیا علماء بڑے محدثین پر دس کو دس دس حدیثیں دی گئی کہ تمہاری یہ دس حدیث ہے تمہاری یہ دس حدیث ہیں تمہاری یہ دس حدیث ہیں تمہاری یہ دس حدیث ہیں اور ہر حدیث جو ہے اس سے پہلے چین ہوتی ہے اور ہر چین اف نریٹر الگ الگ ہوتی ہیں میں نے آپ سے سنا آپ نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا میں نے آپ سے سنا انہوں نے آپ سے سنا انہوں نے آپ سے سنا میں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا یہی تو محدثین کا کمال ہے کہ اتنی ساری چین آف ناریشنز ہوتی ہے مگر ان کو وہ پوری یاد رہتی ہے اور محدثین کا یہ بھی کمال ہے محدثین کا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے احمد سے سنا اور احمد نے حجی صاحب سے سنا اور حاجی صاحب نے زاہد سے سنا تو مہد ایسے تو سنگڑوں نام آتے ہیں الگ الگ سند میں تو مہدیسین کا یہ بھی کمال ہے کہ میں نے احمد سے سنا اور احمد نے زاہد سے سنا بیچ میں اگر حاجی صاحب کا نام نکل جاوے تو فوراں سمجھ جاتی تھے کہ یہاں ایک شخص کا نام میسنگ ہے کیوں اس لئے کہ ان کو یہ بھی یاد رہتا تھا کہ احمد جب دنیا میں زندہ تھا اس وقت تک زاہد ابھی مہدیس نہیں بنا تھا اس لئے زاہد اور احمد کی ملاقات نہیں ہوئی تھی یہ ناممکن ہے کہ بیچ میں واسطے کے بغیر کسی کو یہ حدیث پہنچے ایسی مہارت ان کو ہوتی تھی فوراں پکڑ لیتے تھے کہ یہاں گڑھ بڑھ ہے سند کے اندر تو سند ہوتی ہے اوپر اور نیچے حدیث تو یہ سو حدیثیں ہو گئی دس 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 تو سو حدیثوں کے سو چین آف نریشن اور سو حدیثیں نیچے تو یہ چین آف نریشن کو الگ کر دیا حدیث سے تو ات حدیث کے ساتھ اس حدیث کی چین آف نریشن رکھ دی اور اُس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی چین آف نریشن رکھ دی تو چین آف نریشن جو ہے الگ حدیث کی اور حدیث جو ہے وہ الگ چین آف نریشن کے نیچے اب بیٹھ گئے سو سب جنبل لپ کر دیا اور کہا کہ حضرت ہم آپ سے کچھ حدیثوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہا جی پوچھئے تو سب سے پہلے نے کہا سنت پڑھی اس نے چین آف نریشن اور چین آف نریشن کے بعد اس چین آف نریشن کی حدیث نہیں پڑھی دوسری پڑھی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سن کر کے فرمائے کہ لا عارف ہو مجھے اس کا علم نہیں ہے اس نے دوسری پڑھی تو پھر کہا کہ لا عارف ہو مجھے اس کا علم نہیں ہے اس نے دس پڑھ لی اب دوسری نے کہا کہ ہم بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس نے پہلی پڑھی کہا کہ لا عارف ہو مجھے اس کا علم نہیں ہے ایسا کرتے کرتے سو کی سو حدیثیں بیان ہوئی اور ہر حدیث کے جواب میں کہنے لگے کہ لا عارف ہو لا عارف ہو جو محدثین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی وہ تو سمجھ گئی کہ یہ بڑے پکے محدث ہیں اور جو عوام بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی ایسے ہی آدمی ہے اس نے کہے تو ہر حدیث کے بارے میں کہتے کہ مجھے معلوم نہیں میرے پاس اس کا علم نہیں جب یہ سو حدیثیں پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو حضرت امام رحمہ اللہ تعالی سب سے پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوئی دیکھو ایک تو یہ تھا کہ حضرت امام یہ کہتے کہ تم لوگوں نے جو سو حدیثیں پڑھی ہیں تو تم لوگوں نے چین آف نریشن اور حدیث کو الگ الگ پڑھا ہے گلت پڑھا ہے اب تم سن لو میں کریکٹ چین آف نریشن کو کریکٹ حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوں صحیح سند کو صحیح حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوں تو یہ بھی ہم کہتے کہ بہت کمال کی بات ہے بہت کمال کی بات اس لئے کہ مجھے اگر سو حدیث ہیں دو سو تین سو حدیثیں یاد ہو اس میں سے اگر کوئی طالب علم دس حدیثیں پڑھے اور مجھے دوبارہ کہا جائے کہ ان دس حدیثوں کو پڑھئے تو ہمیں وہ ترتیب یاد نہیں رہے گی مگر یہ اگر امام صاحب کر لیتے تو کمال کی بات مگر امام صاحب نے یہ نہیں کہا امام صاحب نے یہ کہا کہ تم نے سب سے پہلی حدیث اس طرح پڑھی تم نے سب سے پہلی حدیث اس طرح پڑھی وہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے اور تم نے دوسرے نمبر پر یہ حدیث اس طرح پڑھی وہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے اور تم نے تیسرے نمبر پر حدیث اس طرح پڑھی وہ اس طرح نہیں اس طرح ہے ایسا کرتے کرتے سو کی سو حدیث کو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا حافظ ابن حجر رسقلانی رحمت اللہ علی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ سو کی سو حدیثوں کو کریکٹ سند اور کریکٹ متن کے ساتھ پڑھنا یہ امام بخاری کا کمال نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو محدث تھے وہ تو ان کو ساری حدیثیں یاد تھی کمال ان کا یہ ہے کہ جن سو حدیثوں کو خلط ملت کر کے جنبل کر کے غلط بنا کر ان حضرات نے پیش کیا تھا اسے ایک مرتبہ سن کر کے ترتیب سے یاد کر لینا یہ ان کا کمال ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علی کا اگر یہ کمال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کہ ہنڈرڈن ایٹی فور یارز کے بعد دنیا میں آئے تو ابو حریرہ کا کیا کمال ہوگا جس کے اوپر خصوصی توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں ڈالی تھی خاص طور پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرے سامنے اپنی چادر کو پھیلائے اور اس کے بعد اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے تو میں آج کے بعد جو کچھ کہوں گا وہ کبھی بھولے گا نہیں اس کے حافظی کا کیا کمال ہوگی تو خیر بات تو ابن شعب الزہری رحمت اللہ علیہ پر چل رہی تھی مگر یہ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث ودیث کچھ نہیں ہے یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں کیوں اس لے کہ ایٹی فور یارز کے بعد لکھی گئی کہتے ہیں نہیں ایٹی فور یارز کے بعد نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی گئی تھی کہاں لکھی گئی تھی پیپر پر لکھی گئی تھی اور لوگوں کی میموری میں لکھی گئی تھی اور پھر وہ نائنٹی نائن یارز کے بعد میموری میں بھی رہی پیپر پر بھی لکھی گئی اور لوگوں کے عمل میں بھی رہی جیسی جیسی میموری کمزور ہوتی گئی ویسے ویسے ورق میں بڑھتی چلی گئی یہ اللہ تعالی نے فضل فرمایا اللہ نے فضل فرمایا اور رہی بات یہ کہ حدیث اگر کوئی چیز نہیں ہے تو شریعت پر عمل کیسے کریں گے تو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے قرآن اللہ کی کتب بس کافی حدیث و حدیث کی ضرورت نہیں انسان کی بات پر ہم عمل کریں تو ان سے بلکل سیدھی سادھی بات یہ پوچھی جائے کہ بہت اچھی بات ہے قرآن میں یہ تو کہا گیا ہے کہ پانچ وقت کے نماز پڑھو مگر فجر کی دو رکعت ہے اور زہر کی چار رکعت ہے اور اثر کی چار رکعت ہے مغرب کی تین رکعت ہے اور عشاء کی چار رکعت ہے یہ تو قرآن میں کہی نہیں ہے تو یہ نماز ہم کیسے پڑھیں گے نماز میں یہ تو کہا گیا ہے قرآن میں کہ نماز پڑھو مگر ہر رکعت میں قرآن کرنی ہے ہر رکعت میں روکو کرنا ہے ہر رکعت میں دو سجدے کرنے ہیں یہ تو قرآن میں کہی نہیں ہے آپ کیسے نماز پڑھیں گے قرآن میں یہ تو کہا گیا ہے کہ زکاة دو مگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو زکاة کیسے دے گا گائے ہیں تو زکاة کیسے دے گا سونا ہے تو زکاة کیسے دے گا کتنی دے گا یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے تو زکاة کیسے دے گا قرآن میں یہ تو ہے کہ حج کرو اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ حج کرو تو اس میں موٹی موٹی باتیں کہ بے تواف کرو مگر تواف میں کتنے چکر ہے تو آپ کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا اور پھر رمی کرنی ہے تو پہلے دن کتنی دوسرے دن کتنی تیسرے دن کتنی اس کے اوقات کیا ہے اور ترقیب کیا ہے پہلے مینہ جانا ہے پہلے مزدلیفہ جانا ہے پہلے عرفات جانا ہے حج کے کل کتنے دن ہیں پانچ دن چھ دن سات دن آٹھ دن دو دن تین دن وہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے تو آپ حج کیسے کریں گے تو یہ موٹی سی بات ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے یہ وحی ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ بھی وحی ہے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر ہے قرآن مجید اس تفسیر کے بغیر سمجھنا نہ ممکن ہے اس لئے قرآن بھی ضروری ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِئُ اللَّهَ وَأَتِئُ الرَّسُولُ اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَ نَعْزِيمًا کامیاب کون ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا تو اگر رسول کے کہنے پر عمل نہیں کرنا ہے حدیث پر تو وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزَ نَعْزِيمًا وَمَنْ يُتِئِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھئے اس قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرَمِينَ سَلَ اللَّهُ وَلَا نَبِينَ وَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرَمِينَ